بات کریں اسرائیلی بربریت کے یہ غزہ پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری اور زمینی فوج کی آت لڑی سے شیلنگ مسید پندرہ فلسطینی مرا فلسطینی شہید اور درجنوں زفنی ہو گئے بس یہ اور چونوں بھی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں بچے اور خواتین نشانہ بنے ہیں سات اکتوبر سے اسرائیلی زندانوں میں قید فلسطینوں کی جس ہو گئی ہے قطر نے کہا ہے کہ اس سے غزہ چونگبندی مہایدی کی تجویز پر اسرائیل کے بعد سے چواب کا انتظار ہے غزہ پر اسرائیلی بمباری، ہلاکت قیز زمینی کاروائیاں، بریجی کیمپ پر حملے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے وستی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں بچے اور خواتین نشانہ بنے رفا میں بھی ہلاکتیں ہوئیں سہونی فوج دیر البلاہ کی جانب پیش قدمی کرنے لگیں جہاں آٹلری اور جنگی تیاروں سے بمباری جاری ہے ملٹری فورسز کے زمینی دستوں کے ہاتھوں آٹھ فلسطینی مغازی کیپ میں شہید ہوئے سات اکتوبر سے اسرائیلی زندانوں میں قید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار پچیس ہو گئی اسرائیلی فوج نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بائیس فلسطینیوں کو گرفتار کیا قطر نے کہا ہے کہ اسے غزہ جنگ بندی معاہدے کی تجویز پر اسرائیل کے واضح جواب کا انتظار ہے قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانساری نے کہا کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن کے پیش کردہ غزہ سیز فائر پلین پر اسرائیل یا حماس سے کوئی پختہ معاہدہ نہیں ہوا حماس چاہتا ہے کہ اسرائیل مکمل جنگ بندی کرے اور غزہ سے اپنی تمام فوجے نکالے ادھر نوروے سپین اور آئرلینڈ کے بعد کولمبیا اور سلووینیا نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے سلووینیا کی نووے رکنی پارلمنٹ کے باون ارکار نے بل کی حمایت کی